اسلام علیکم ویورز اور آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں گروسری شاپنگ جو ہم نے کی تھی انتیاز سے اور بیسکلی جو سامان مین لینا تھا وہ یہ کہا کہ رمضان کا سامان لینے تھا اور رمضان سے پہلے ہی ہم لوگ جانے کوشش کرتے ہیں کہ اپنی گروسری شاپنگ ہو اور کپڑوں کی شاپنگ ہے سب چیزیں ہم کر کے رکھ لیتے ہیں کیونکہ اس وقت اتنا رش ہو جاتا ہے رمضان میں بلکل حمد نہیں ہوتی اتنے رش میں کچھ سمجھ نہیں آتا ریٹس آئی ہو چکے ہوت بہت زیادہ رش میں بہت زیادہ ایڈیشن ہوتے ہیں خیر اپنے طریقے ہوتے ہیں سب کے لیکن میں اپنی چیز بتا رہی ہوں آپ کو کہ میں زیادہ رش میں مجھے شاپنگ کرتی ہی نہیں ہوں میں رمضان سے پہلے کوشش کرتے ہوں اپنے ساری گروسری ہر چیز جو مجھے ضرورت ہے وہ میں لے لوں بہرہ لگا کچھ چیزیں رہ جاتی ہیں تو پھر وہ آن لائن میں منگا لیتی ہوں تاکہ رمضان کے اندر ایس سچ کوئی اتنا مسئلہ نہ ہو تو ویڈیو سٹ کرتے ہیں لیکن سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے کیونکہ آگے انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ آن لائن شاپنگ جو میں کر رہی ہوتی ہوں ڈیلی ویلوگز کوکنگ کی ویڈیوز اچھی وہ ویڈیوز جو انفارمیٹیو ہوں اور بہرحال جو جس سے یہ ہو کہ آپ لوگوں کو انفارمیشن ملے نہ کہ میں گھرے لوگ کوئی جھگڑے اور کہانیاں سنا رہی ہوں نہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا ٹھیک ہے میرا چینل جو ہے پورا میں ڈیلی ویلوگ ہوں وہ چیزیں شیئر کروں جس سے آپ لوگوں کو فائدہ ہو اور جو ہے آج سکل تو ساری یوٹیوبرز کا یہ ہی ہو رہا ہوتا ہے کہ وہ اپنے گھرے لو ساری تسک کہانیاں سنا رہتے ہیں کوئی فیک چیز نہیں ہونی ہے ٹھیک ہے سب چیزیں ہم شیئر کریں گے انشاءاللہ اور جو ہے فیکٹ پر شیئر کریں گے تاکہ آپ لوگوں کو اس سے جو ہے انفارمیشن ملے آپ کو بھی فائدہ ہو یہ سائی چیزیں ہم نے گروسری کر لی تھی ٹھیک ہے اتنا رش تھا اس وقت بھی میں بتا رہو ابھی رش اتنا تھا کیونکہ سب گروسری کر رہے ہیں پہلے سے ہی رمضان کی ٹھیک ہے یا مدلی گروسری کے لیے بھی تو پھر یہی جو چند چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں مہنگائی اروج پہ آ چکی ہے اور یہ اچھا خاصا ہمارا بل بن چکا تھا اس کا خیر جو ہے لینا تو تھا سب چیزیں ہم نے لے ہی ہیں اور بجٹ کو تھوڑا سا یہ ہو سکتا ہے کہ بھئی ہم نے پڑھایا اپنا اور جو چیزیں انیسیسری تھیں بھئی اس کو چھوڑ دیا تھا اور چلیے دیکھتے ہیں سائ اپال دانے دار کا بڑا پیک لیا تھا جو ملا تھا مجھے پندرہ سو پچیس کا نیکس ٹائم ہی ہوتا ہے کہ پھر میں یا تو اسے نہیں لوں گی یا پھر میں چھوٹا والا لے لوں گی مسور کے دال ملی تھی مجھے تقریباً ٹو فورٹی نائن روپیز کی چاول لیتے بریانی کی سیلہ چاول ٹھیک ہے اور وہ لیتے تین سو پچپن کا صحیح ہے اس کے پاس ہم نے میدہ لیا تھا جو ملا تھا مجھے ایک سو پیسٹھ روپے کا کلونجی لی تھی جو ملے ہی تھی مجھے پچھتہ روپے کا یہ پیک ساغو دانا ملا تھا مجھے سیونٹی نائن روپیز کا کلوز اپ میں نے لیا تھا اور جو ہے وہ ملا تھا تین سو پیسٹھ روپے کا مارچ اس کا ڈببہ مجھے یہ جو پیک ہے یہ ملا فورٹی نائن روپیز کا اچھا سو اچھے کیچپ لازمی ہو جاتا ہے اب بلکل نہ آشد ضرورت رہتی ہے اس میں رمضانوں میں تو ٹو ایٹی نائن روپیز کا تھا یہ پاؤچ چانے دال مجھے ملی تھی ٹو ففٹی نائن کی اچھا بیسین کا ہی پیکٹ میں نے ہم نے بڑا لے لیا تھا ایک کلو کا پیک ہے یہ لیکن ہماری ڈیلی بیسز پہ نئی بنتے پکوڑے کبھی کبھی بنتے ہیں تو یہ ملا تھا ٹو سیونٹی نائن یہ پورا نمجان ہمارا چل جاتا ہے آرام سے خیر سکوچ پرائٹ کا یہ جو سکرابرز نہیں بہت زبردہ اسے ہیں ایک سو چودہ روپے کے مجھے ملیتے ہے لائف بوئے کا یہ پاؤچ ملی ملیتا تھا ٹو ایٹی فائف کا ایملی مجھے تری نائن کی ملیت روپیس کا تھا کٹی لال مرچے لی تھی ان ون نائنٹی فائیو روپیس کا یہ پیک تھا اور پسی لال مرچ کا بھی یہی ریٹس ہیں سیف گارڈ ہم نے یہ پیکٹ لیا تھا اور یہ تھا تین سو پہتیس روپے کا ٹھیک ہے ہر سالٹ ہم لوگ پنگ سالٹیوز کرتے ہیں بہرحال یہ ففٹی تری روپیس کا تھوڑا سا مہنگا ہے اگر آپ نورمل سالٹ ہوتا ہے وہ تھوڑا سا کم ریٹ پر مل جائے گا سرف ایکسل ہمیں ملا تھا پانسو پچیس کا یہ بہت زبر بہتا تھا اس کے قولیٹی آپ ضرور لے کے جائے اس کو جائے نہ ٹرائی کیجئے گا ہر بیک ملا تھا تھری سکسٹی نائن کا اور یہ گلاس کلینا ملا تھا ٹو تھرٹی سکس کا یہ گلاس بہت ہی حسین پیارا سا پلاسٹک کا تھا مجھے بہت اچھا گیا تو میں نے ایک لی لیا تھا دو سو تیس روپے کا خیر بونس یہ چھوٹا والا جو یہ پچاس کا نورمل ہٹے پر ملتا ہے وہاں میں ملا تھا پیتالیس روپے کا لیمن مکس کا پاؤچ بھی ملا تھا ون ففٹی نائن روپیز کا روح افضہ ملا تھا یہ ایٹھ تھرٹی نائن کا جو ہمیں پورا جانا رمضان آرام سے سکون سے ہم بھوزار سکتے ہیں شگر یعنی چیزیں ہمیں ملی تھی ایک ہزار دس کی اور جو یہ چاہ والے بہت زبردست ہیں یہ ایٹین فورٹی نائن کے تھے تقریبا سارے اٹھارہ سو روپے کے انشیور کا ڈبا لینا تھا جو ہمیں سترہ سو بیس کا ملا تھا ٹھیک ہے اکسر میڈیسنز ہم وہی سے لے لیتے ہیں اور آٹا وغیرہ ملا تھ ہمیں تیرہ سو پچاس تقریبا کا ٹھیک ہے میکرونی نائنٹے فائیو روپیز کی تھی آلو بخارہ ایک سو پندرہ کا تھا بلیک چینی ایک سو سات روپے کے تھے اور وائٹ چینہ ہمیں ملا تھا ون سیونٹی نائن کا ٹھیک ہے اور یہ کون فرار کا بڑا پیک ہم نے لے لیا تھا ٹو ٹو ٹوئنٹی فائیو کا اب اس کے مزے سے ہم بروز اور مختلف چیزیں بنا بنا کے کھار سکتے ہیں اور امید ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگی گی بل جارہ چیک کریں آپ کتن ہی لمبی پرچی ہو چکی ہے بس یہ ہے اور باقی جو چھوٹے موٹے بے لیں ہمیں بیکری کا کچھ سامان لے لیا تھا ہم نے کھانے کے لیے نورمل باکھر کھانی وغیرہ بس وہ لیا اچھا ایک اور چیز آپ سے شیئر کرنی تھی مجھے ہم نے یہ لیمن لے تھے یہ بہت اچھے تھے یہ میں نے وہاں انتیاز سے لے جو بہت اچھے چل جاتے ہیں یہ اور جب بھی آپ لے گی نا تو اس کے لیے کلرز دیکھ کے لیں ییلو کلر میں لے لیں اور کچھ ایسے ہوں گے جو بل ایک کل ییلو ہونے والے ہوتے ہیں ان کا لے لیں اور گرین کلر کے ٹھیک ہے یہ سارے کلرز یہ آہستہ ایسے جو گرین والے وہ ییلو ہو جائیں گے اور جو ہے ییلو والے آپ پہلے استعمال کر لیں تو یہ جو ہے نا فریج میں رکھیں لمبے عرصے چلیں گے کہ میں اچھے خاصے جو ہے تقریباً دو کلو لے کے آئی ہوں اور یہ آرام سے جو ہے نا مجھے پورے رمضان سکون سے میں چلا سکتے ہیں اچھے یہ پرون کریکرز بھی لے لیتے دادی جان برینڈ کے اب یہ دادی ج شیئر کروں گی اور یہ اچھے ہوتے ہیں ضرور ٹرائے کیجئے گا امید آپ کو ویڈیو ضرور اچھے